اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو میک ڈالنز کی اس آفر یعنی کہ ایک سو پچتر پی میں آپ کو کیا کیا ملے گا یعنی کہ چار چیزیں ہیپی مینیو میں میک ڈالنز نے انٹریڈیوز کروائی ہیں جس میں ہر ایک کی پرائز جو ہے وہ سیمٹی فائب لے تو اس کے مطلق میں آپ کو مکمل معلومات دوں گی کہ آپ اس کو کہاں کہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں آئلائن پرچیس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور یہ آفر آپ کے لیے ا چاہتے ہیں ان چاروں میں سے تو آپ کیا لے اور کیا نہ لیں اور ان کے ٹیسٹ کے مطالق بھی میں بتاؤں گی چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ تینوں چیزیں مجھے ایک چیز جو ہے وہ ون سیمٹی فائب روپیز کی پڑی ہے اس کی کیوت یہاں ڈسپلی میں بھی دکھا رہی ہوں کہ ہر یعنی کہ چار پروٹیکٹ جو آپ کو نظر آئیں گی مینیو میں وہ ایک سب چتر پی کی ہے یعنی کہ ایچ پروٹیکٹ اور میں نے ان میں صرف یہ تین پروٹیکٹس لیں ہیں وہ کیوں لیں ہیں وہ میں آپ کو اس و اور چوتھا ایٹم چوتھا چپس کا وہ کیوں نہیں لیا پہلے بات کر لیتی ہوں ان ایٹمز کی تو چلیں میں ان کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ کیا کیا ہیں یہ ہے تین ایٹمز جو میں نے مکڈالرز کی لیے ہیں اور ہر ایک کی پرائس سیمٹی فائب روپیز کی ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں برگر کی کی برگر ہر بڑے چھوٹے کو بہت پسند ہے اور وہ مکڈالرز کا ہو تو کس کو پسند نہیں آتا تو یہ مکڈالرز کا یہ برگر جو چکن سپائسی برگر کے نام سے ہے وہ ایک سب چتر پی کا ہے جس کے ساتھ مجھے دو ساشے ملے ہیں ٹوماتو کیچپ کے تو اس کو میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں تو اس میں مایونیز اور تھوڑے سے سیلیڈ ہے اور چکن کے بنا ہوا کباب ہے جو برگر سے چھوٹے سائز میں ہے تو یہ ایک سو پچتر کا ملا ہے اس کے بعد ہے ملک شیپ یہ بھی ایک سو پچتر کا ہے اس میں سٹوپری فلیور بھی تھا جو میں نے پرچیس کیا ہے اس کے علاوہ اس میں والینہ چوکلیٹ اور سالٹڈ کیریمل فلیور بھی موجود تھا تو انہیں کہ مجھے سٹوپری فلیور پسند تھا تو میں نے وہ پرچیس کیا ہے اگر سائز کی بات کی جائے تو ون سیونٹی فائل فرپیس میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کی اوریجنل پرائز دیکھیں والینہ شیک کی جو پرائز ہے اوریجنل ٹو ایٹی یعنی دو سو ایسی روپے ہیں باقی شیک کی جو پرائز ہے وہ تھری ففٹی روپیس کی ہے یعنی کہ ساڑھے تین سو روپے کی ہے لیکن یہ جو پرائز ہے اور ان کے ساتھ جو شیک چل گئی ہے وہ ایس کمپیرٹو اس یہ جو ون سیونٹی فائل فرپیس میں آپ کو ملے گا اس کے سائز سے اس کا سائز تھوڑا کم ہے لیکن عام ملک شیپ جو بزار میں ملتے ہیں اس سے بیسٹ ہے یہ اور یہ ہے ہورڈ سنڈے ٹو فلیورز ہے دونوں کی دونوں فلیورز بھی ڈیلز میں لگے ہوئے ہیں ایک چوکلر فلیورز ہے اور ایک سٹوبری تو میں نے چوکلر فلیور لیا ہے اس میں اور اس کی اریجنل پرائز جو تھی وہ ٹو ہنڈرڈ سمتنگ تھی یہ تینوں آئٹم میں نے پرچیس کیا لیکن جو فورت آئٹم تھا وہ میں نے پرچیس نہیں کیا اس ڈیل میں وہ تھا چپس کا وہ اریجنل اس کی پرائز ہے ٹو ہنڈرڈ سمتنگ تھے اور ڈیل میں یہی چپس جو ہے وہ ون سیونٹی فائل فرپیس میں مل رہے ہیں لیکن وہ کم ہے یعنی کہ کوالٹی میں کم ہے مقدار ان کی کم تھی تو اس لئے میں نے اس کو سکپ کر دیا اور اب بات کرتے ہیں کہ ذائقے کی اگر یہ ڈیل چیزیں میک نولنس کے ہیپی مینیوں میں ڈیل میں مل رہے ہیں تو کیا ان میں ذائقے میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے تو پہلے ذائقے کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو چکھاتے ہیں بچوں کو کیونکہ یہ ڈیلز جو زیادہ تر بچے زیادہ پسند کرتے ہیں اس ڈیل کے ٹیسٹ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میکنہ ہیلتھ بیوٹی اینڈ فٹنس کیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے اس بٹن پر جا کے کلک کر لیں اور ساتھ ہی جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کو بیل آئیکن کا بٹن شو ہوگا اسے کلک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اسے کلک کرنے سے ہی آپ کو میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے گا ویڈیو اور میرے بتانے کا طریقہ میری کاوش پسند آئے لائک سور کیجئے گا اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس ڈیل سے آپ کے دوست فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں تو اس کے لیے بھی آپ اس کو شیئر کیجئے گا ورسپ ٹوٹر اور فیس بک میں زیکی کی بات کروں تو جو مجھے پسند آئے جو بچوں کو پسند آیا اس میں سب سے اچھا جو ہے وہ ملک شیپ لگا ملک شیپ کی کوالٹی بہت اچھی تھی کوانٹی کم تھی ملک شیپ بہت اچھی تھی بہت مزے کا ملک شیپ تھا اس کے بعد برگر برگر تو ویسے بچوں کو بہت پسند آئے تو برگر کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا چھوٹے سائز کا برگر تھا ہوت سندے کی بات کیجئے وہ بھی ٹیسٹ میں بہت مزے کا تھا اگر ڈیل کی بات کیجئے دیل میں میک ڈالرز میں ایک سب چتر روپے میں اگر یہ تینوں چیزیں یعنی کہ ہر چیز ایک سب چتر روپے میں آپ کو مل رہی ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے اور آپ کو یہ دیل ضرور ٹرائے کرنی چاہیے یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے یہ میرا پرسنل ویو ہے اور میں پرسنلی میں خود پرچیس کر کے لائی تھی ہاں فنگرز آپ کو پرچیس نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ بہت کم مل رہے تھے دیکھیں یہ تینوں چیزیں آپ درور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ان تینوں میں سے سب سے بیسٹ کیا لگا اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں ڈیفرنٹ جگہ پر کیا کا ڈیل سیل رہی ہے اور ڈیل کیسی ہے اچھی ہے یا بری ہے اور اگر آپ وہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ میں اپنا ویو دوں تو پلیس کمنٹس کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگیا تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولے گا تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ